اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تیب مجید میں جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں آن لائن ارننگ کے بے شمارت رہی کے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں میں نے آپ سے قورا کے بارے میں شیئر کیا تھا کہ آپ اپنی فائیور کی گیگز کو قورا پر شیئر کر کے کیسے فائیور ایفیلیٹ سے آپ دھے سرے پیسے کما سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کوئی ایفیلیٹ کا کام نہیں کرنے والے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو شورٹ سکل بتانے والا ہوں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو میں نے بک کورس کے بارے میں بتایا ہے اور اس سے ریلیٹڈ آر ایک شورٹ ہمارے پر سکل ہے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس میں سرویسز دینے والی لوگ بہت کم ہیں اسی وجہ سے اس والی جو گیگ ہے یہ جو کمپیٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں میں اس میں کمپیٹیشن بہت لو ہے کیونکہ اس میں لوگ کافی کم ہیں لیکن اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے ہم آج ہم بات کرنے والے ہیں اے سی ایکس کور کے بارے میں اے سی ایکس کور ہوتا ہے جی آوڈیو بل کور یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بک کورس بارے میں بتایا تھا کہ آپ بک کورس کو کے ڈی پی کے لیے ریسائز کرتے ہیں اسی طرح سے ہم یعنی کافی شرح لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے کئی ڈی پی کور یعنی کہ ان کو بک کا فرنٹ کور بھی مل جاتا ہے اور ان کو بک کا فرنٹ اینڈ بیک کور بھی مل جاتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو آج کل جو زیادہ ترینڈنگ میں چل رہا ہے وہ ہے آوڈیو بل کور یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نہیں کہ آپ کتاب پڑھ لیں آپ کتاب پڑھنے کا زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اب لوگ کتاب سنتے ہیں ہینڈ فری لگا کر ایک جو آوثر ہوتا ہے وہ تو اپنے کتاب کو نرےٹ کرواتا ہے ووائس آوار اس میں ہوتی ہے پورج کتاب کیوں ہوتی ہے وہ ووائس میں سائٹ پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے ایز آ آڈیو ایم بی تھری فائل ہوتی ہے وہ تو اس کے لیے بھی ایک کور چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ جیسے آپ کوئی ڈسک کوئی سی ڈی لینے کے لیے جاتے ہیں مارکٹ میں تو آپ کو ایک جیسے آپ سی ڈی لیتے ہیں اس کے اوپر ایک کور لگ بنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر گیم کی سی ڈی ہوگا تو جی ٹی اے کی اس میں کور بنا ہوتا ہے وہ آپ کو identity آپ کو مل جاتے کہ یہ کس سے related یہ والی گیم ہے اسی طرح سے audible cover میں جیسے آپ بک کا front cover design کرتے ہیں بلکل same to same اس کو کافی سارے لوگ convert کرواتے ہیں audible cover میں یعنی کہ اس کا جو size ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے بک کا front coverage ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5x8 یا 6x9 اس کا demo میں آپ کو چل کر دیتا ہوں یہ تو اس کو تھوڑا سا آپ کو سننے میں زیادہ confusion ہوگی کہ کس طرح کا کام ہے یہ پہلے آپ کو اس کا میں کام کا آپ کو potential بتاتا ہوں کہ اس میں کتنا سارا potential ہے اور اس میں جو competition ہے وہ کتنا کم competition ہے تو زیادہ آپ کا time wasting کرتا ہے زیادہ آپ کا دماغ نہیں کرتا تو چلتے آپ کو لے کے جاتا ہوں میں اپنی laptop کی screen پر وہاں پہ آپ کو total a to z guide کرنے والا ہوں کہ یہ کام ہوگا کس طرح سے اور گھر پہ بیٹھے آپ آرام کس طرح سے earning کر سکتے ہیں اس اس method کے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پہ ہم آج چکے ہیں اپنی laptop کی screen پر یہاں پہ میں search کرتا ہوں ہم نے کام کرنا ہے اس x cover یعنی کہ ہم نے convert کرنا ہے پہلی بات آپ کو بتا دو ہم نے اس x cover بنانا بھی نہیں ہے ہم نے اس کو convert کرنا ہے اگر آپ کو کوئی crime بنانے کے لیے بھی کہتے تو اس میں rocket science نہیں ہے جس طرح میں آپ کو book cover کے بارے میں بتایا صرف ہے فوٹو شوپ پہ بڑی آسانی بن سکتا ہے اب کینما پہ بنا سکتے ہیں فوٹو شوپ پہ یہ تھوڑا ست اس میں آسانی ہو جاتی ہے کیا ما پہ آپ کو پہلے کینما کا آپ کو پریمی خریدنا پڑتا ہے فوٹو شوپ یہ آپ کو free میں مل جاتا ہے اس کے لیے چھوڑی آپ تھوڑی بہت آپ کو skills سیکھنے پڑتے ہیں اس کی بیسک سنی پڑا سیکھنے پڑے گی تو اس میں اور زیادہ اس میں time بیسنے کرتے ہیں ہم ہم کنورٹ کر رہے ہیں ہم نے جسے بک کا فرنٹ کور ہمیں اوثر دے گا یہ جو کنورٹ کوراں جا رہا ہے ہمارے پر بک کا فرنٹ کور ہوگا اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے اسکس کور میں سائز ہوتا ہے تو سائز ایک سائز سے ہم نے دوسرے سائز مجھے اس کو کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں کنورٹ کنورٹ یہاں پر دیکھیں ہم آپ پر گگز آ چکی ہیں جو یہ سرویسز دے رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں ایک سو دو لوگ ہیں یہاں پر ایک سو دو لوگ اس چیز کی سرویس دے رہے ہیں تو یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا لوگ کمپیٹیشن ہے آپ کی ایک دن میں گگ بنائیں گے چوبیس گھنٹے میں اٹھتائیس گھنٹوں میں آپ کی گگ فرس پیچ پڑیں گے کیونکہ اس میں لوگ بہت کم میں باقی ساری باقی آپ دوسری گیس پہ جائیں گے وہاں پہ چار ہزار چھ ہزار بارہ ہزار چھ بیس ہزار ایک لاکھ تک لوگوں نے سرویسز دی بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ کو میں نے کیورڈ بتا دیا اسے ایکس کور کا جب آپ آئیسا ایسا اس پہ رینک ہو جائیں گے تو آپ بک کور ڈیزائنی کی بھی سرویس دے سکتے ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے لوگ دیکھیں کینڈل انٹو اسے ایکس کور سہی اسے ایکس کور آگیا یہاں پہ دیکھیں جو لوگوں کے فرنٹ کور ڈیزائن ہوئے میں ان کو ان کو ہم نے اسے ایکس میں کنورٹ کرنا ہے صحیح میں آپ کو کنورٹ جن بتا رہا آپ کو میں اس میں ڈیزائننگ نہیں بتا رہا ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں بہت سارے یہاں پہ گیگز آپ کے سامنے آ چکی ہیں ایک سو دو ہیں اس میں کافی سارے لوگوں نے کافی کام کیا بھی یہ دیکھیں پائنٹ ڈوڑر میں یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ والا ہے فرنٹ کور صحیح اور یہ اسے ہونے کنورٹ کر دیا ہے اسے کور میں صحیح اسے کور جو ہوتا ہے وہ سکوئر فارم میں ہوتا ہے اور باقی جو ہمارے پاس دوسرے بک کور ہوتا ہے وہ ہمارے لینٹی ہوتا ہے یعنی کہ جیسے پیج ہوتا ہے نا یعنی کہ پیپر پیپر ہوتا ہے جس کے اوپر سی وی وغیرے لکھے جاتی ہے اس طرح پیپر ہوتا ہے وہ تھوڑا لنبائی میں ہوتا ہے یہ ہے چوڑائی میں ہم نے لنبائی سے چوڑائی میں کنورٹ کرنا اس کو ٹھیک ہے میں آپ کو گیگز کھول کے بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو آرڈر اس میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ والے گی کر دیا اوپن ایک میں نے اور یہاں پہ دیکھیں ایک یہ بندہ ہے اب یہاں پہ میں آپ کو اس کی آپن کر کے بتا رہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس بندے نے 553 یعنی کہ 553 اس بندے نے آرڈر کمپلیٹ کی ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں 1000 اس بندے نے آرڈر کمپلیٹ کی اور سات آرڈر ہیں کیوں ہیں یعنی کہ سات آرڈر اس کے پاس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور 1000 آرڈر آرڈی یہ کر چکا ہے دیکھیں آئی ویل کنورٹ کنڈل انٹھو اوڈیو بھوک کنڈل کور فرنٹ کور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پہ اور اس کو کنورٹ کر دیا اپنے پانچ ڈولر میں یہ سروس بنا کر دینا پانچ ڈولر میں آپ یہ کام دو دو میرے آرام سے کام کر سکتے ہیں اب یہ کام کس طرح سے ہوگا ٹوٹل یا آپ کو اس بغیر بھی بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل یہ کام ہوگا کس طرح سے تو آج ہم جاتے اپنے فوتو شوپ پہ ٹھیک ہے جی میں پاس ہمانے لے ایک فرنٹ کور میں نے مجھے دے دیا ہے میں پاس فرنٹ کور یہاں پر پڑا ہوگا کوئی سب ہم رینڈم کوئی سب بھی چوز کر لیں گے یہ میں پاس وہ ہیں جو میں نے ڈیزائن کیے میں آلڈی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اب لائک دیس ایک میں پاس یہ والا کبھار ہے اگر ہم کچھ اور اٹھا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس فوٹو شوپ یہاں پہ آن ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ والا کبھار ڈیزائن کیا تھا کسی کلائنٹ کے لیے اپنے کسی کلائنٹ کے لیے بیٹل انگزائیٹی صحیح ہے اسی کو پھر میں نے کنورٹ کر دیا تھا اس ایکس کور میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سکوائر فرم میں ہے اور یہ والا جو ہے آپ کے پاس اس فرم میں ہے یہ فرنٹ کور بک کا اور یہ آپ کا آیا یہ اور یہ دیکھ رہا ہے آپ اس میں پچھر چینج ہوئی ہوئی ہے باقی سب کو سیم ہے وہ میں نے کلائنٹ جیسے آپ کو کلائنٹ آپ کو کہے گا ویسے کرنا بڑے گا ویسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے سیم تو سیم آپ کا ای بک کبر ہوتا ہے ویسے سیم تو سیم آپ کو اس کو اس میں کنورٹ کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے کنورٹ کیا ہوا ہے اور اب سمجھ لیں ہمارے پاس یہ کبر ہمیں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو لے کے جاتا ہوں اس والے میں اپنے پاس فوٹو شاپ میں فوٹو شاپ میں آنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ کنورٹ اب مجھے اس کو کنورٹ کرنا ہے سکوائر فرم میں اب اسی ایکس کا جو ہمارے پاس سائز ہوتا ہے اسے ایکس کا رکھنا ہے پکسل میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ 2400 اور یہاں پہ بھی آ جائے گا 2400 اور ہم آپ پہ پکسل چاہے ہیں وہ تھے یا ریزولیشن 300 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سائز بن چکا ہمارے پاس اسے ایکس کبر کا یہاں پہ میں آیا اس والی پچھر کو میں نے اٹھایا آپ آپ کے پاس آپ دو اپشن ہیں یہاں پر یا تو کلائنٹ آپ کو اسے ایکس کبر فرنٹ کبر آپ یعنی کیا جو فرنٹ کبر ہوگا کیونکہ بک کا وہ آپ کو دے دے گا یا تو آپ کو ایسے جب آپ اس کو کنورٹ کرو گے ایسی ایکس میں تو بھی تھوڑی سی ڈیفکلٹیز آتی ہیں تو وہ ڈیفکلٹیز تھوڑی جگار سے بھی مینج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو جتنا آپ محنت کرو گے اتنا آپ کلائنٹ سے چارج کر سکتے ہو ایکسٹرا اگر آپ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئل نہیں ہے پہلے پہلے آپ کلائنٹ بنا لیں پھر اس کے بعد آپ کلائنٹ سے پیسے چارج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب جیسے میں پاس ایکسر لوگوں کے پاس ایمیج ہی ہوتی ہے یہاں پہ میں اس کو ریسائز کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب مجھے اس والے کور کو سکوائر میں کنورٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اسی سے ریلیٹڈ یہاں پہ کرلوں گا جتنا اس کا سائز ہے نیچے تک اس کو میں ریسائز کر دوں گا یہاں تک اب دیکھیں میں پاس یہ ہے یہ چیز آ گئی اب اس کے سائٹ کے بورٹرز کو اس سیمڈ سے ہمیں اس کے کلر کا بنانا ہے اب ہم آپ کا کور بیک کور جو ہمیں اس ایکس کور یہ اتنا اچھا نہیں ہے پروفیشنل نہیں لگ رہا تو ہم نے اس کو اچھے سا بنانا ہے اس کو ہم نے پورا فیل کرنا ہے اس کو شیپ کی اندر اندر اس کو فیل کرنا ہے تو ہم آپ پا یہ بیک گراؤنڈ کا کور اس کو میں ڈبل کلک کیا یہ لوگ ہوتی ہے اس کو جب ڈبل کلک کریں گے اوکے کریں گے ان لوگ ہو جائے گی اور پھر ہم نے اس ہی کے کلر کو یہ والا کلر کو کوپی کیا اور ہم نے اس کو آلٹ اور بیک سپیس کر کے دبائیں گے تو پیسے والے لیئر کو سلیک کر کے آلٹ اور بیک سپیس دبائیں گے تو جو آپ نے کلر سے لیک کیا ہوگا وہ اس پہ آ جائے گا کلر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کافی حد تک تھوڑ سا پروفیشنل لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اور مزید پروفیشنل کرنا ہے کیونکہ یہ جو ایجز آ رہے نا یہ نہیں آنے چاہیے ایسے تو اب اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے صرف ایمیج کو اس میں کنورٹ کر دیا آپ نے کوئی اس میں کام نہیں کیا کوئی اس میں کلکاری نہیں کی تو اب ہم اس پہلے والے لیئر کو کلک کریں گے اور میں لیتا ہوں اس کا اپنا ایریزر لیتا ہوں میں ایریزر ٹول ای سے آئے گا اور اس کا میں سائز کم کر کے آپ کو مبدا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہوگا ہم نے یہاں پہ برش لینا ہے برش ہم نے صوف والا لیا صوف والا برش لینے کے بعد اب یہ دیکھیں اس کو ہلکا ہلکا سا میں یہ میش کرتا رہوں گا ہلکا ہلکا سا تاکہ یہ اس کے ساتھ کلر بلینڈ ہو جائے اس کا اگر آپ اس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا پروفیشنل لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ پورا اسے کور اس کا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ اس سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد اس کو آپ کے لینڈ کو ڈیلیور کر دیں گے وہ آپ کو آپ کے پیسے مل جائے گا اس کو اسکا اسے ایکس کور مل جائے گا تو یہ تھی ہماری شورٹ اسکل امید کرتا ہوں کہ آپ کو شورٹ اسکل آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے ہوگی تو آپ اس کو ضرور اس کی گیگ بنائیے گا کیونکہ اس والے گیگ میں کمپٹیشن بہت کم ہے آپ کے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں آپ کی گیگ رینگ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کے پاس اوڈرزانہ سٹارٹ ہو جائیں گے پانچ اوڈر سے آپ اسٹارٹ کریں اس کے بعد آپ آئے ساتھ بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی گیگ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ بہت ہی پاورفول گیگ ہے پاورفول آپ کو میں نے سکل بتا دیئے امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل ضرور کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیے جگہ لائک کیے جگہ سبسکرائب کر دینا لازمی کی لازمی اس کو سبسکرائب کیے جگہ کیونکہ بڑی مین ہوتی تھی آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنانا اپنی سکلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تو ملتے آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ